ہمارے حضرت حاج صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو گئی تو سمجھنا کہ ان کا فضل آ گیا ان کے مہربانی کے برکت سے یہ نام لینے کی توفیق ہو گئی ہے کسی نے لکھا کہ حضرت صاحب نام تو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ لذت نہیں محسوس ہی حضرت حاج صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی لذت تو یہ مقصود نہیں ہے مقصود اللہ ہے نام لینے کی توفیق ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے کہ ان کا نام اس زبان پر آ گیا سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدی اور اہل اللہ کی شان تو عجیب ہوتی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں غیر اللہ سے پاک اور نفس کے ظلمات سے پاک تو ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ ذکر سے ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے نام لیتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں عرش عظم تک پہنچ جاتے ہیں ان کی روح سہر روح کی ایک ہی تاپت ہوتی ہے ایسا پرواز ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سہر زائد ہر مہے ایک روزہ رہا سہر عارف ہر گمے تا تفتشا زائدین یہ ہوتے ہیں مجاہدہ کرنے والے بچارے اب کام شروع کیا ہے ابتدائی مراہل میں ہیں یہ بھی بیکار نہیں ہے کچھ سے بےہود بے اذکتگی بیکار پڑا رہنا اور گافر لہنا اس سے بڑھ کر ہے کہ کام تو شروع کیا اور یہی کام اس کو آگے پہنچا دے گا منزل مفسود سے پہنچنے کے یہ ذریعہ ہے بہرحال تو یہ اللہ والے جو اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام لینا کچھ اور ہے ہے نا اللہ اللہ کتنا پیار کیسا پیارہ نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام یہ دیکھئے عارفین کا اور عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نام لیتے ہی نشاہ سے چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے تو لے اللہ کا نام تیرا تب بنے گا کام سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی دل کی گہرائیت میرے شاید فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیت ان کا نام جب لیتا ہوں میں چونتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی یہ حال ہے اہل اللہ کا اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی سارے عالم سے بالکل علم روحانیت کا سہر بسایا بدن سے دور بدن سے کوئی ساروکار نہیں ہے رہتے اسی دنیا میں ہیں اہل اللہ لیکن کہیں یہ اور ہوتے ہیں یعنی روحانیت کا سہر بسایا بدن سے دور قربلائے کے سہر میں وہ رہتے ہیں انوار قدلیات الہیہ کے سہر میں رہتے ہیں یہ اہل اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی قربلائے کے ساتھ